ہم درد کے ماروں کا اتنا بھی فسانہ ہے پینے کو شرابِ غم غم دل کا نشانہ ہے ہے وہ ہی آسمان پر ہے وہ زمین اب میری تقدیر کا اب زمانہ نہیں اب زمانہ نہیں ہے وہ ہی آسمان ہے وہ ہی آسمان ہی آسمانیں طلعت محمود کی مکمل معلومات حاشر ہو اور two years of women but I am trying to best who learns to me today my these all topics on طلعت محمود تو چلیں ہم start کرتے ہیں ایک چھوٹے سے گیت میں پھر اس کے بعد سم ساری ڈیٹیل دیتے ہیں تو چلیں ہے وہ ہی آسمان ہے وہ ہی آسمان پر ہے وہ زمین میری تقدیر کا اب زمانہ نہیں اب زمانہ نہیں ہے وہ ہی آسمان پر ہے وہ زمین اب میری تقدیر کا اب زمانہ نہیں اب زمانہ نہیں تلت نموت مدے ہیں تلت نموت ہیں جو ہے انڈیو شنشائے حضر ہیں انڈیو شنشائے حضر اور وہ آنڈیو جنوری 1924 وہ 1924 جو ہے لیکن وہ میں پیدا ہوئی اور پردیش میں پیدا ہوئی اور ان کے والد جو تھے وہ مرضور احمد تھے ان کے والد اس کو منع کرتے تھے لیکن ان کی گھر میں جو کیونکہ موسیقی سے بہت مخالفت ہوئی لیکن he was very fond of singing تلت مموت کو گیت سنگیت سے بہت لگاؤ تھا اس کو موسیقی ساتھ لیکن اس کی وعدہ کی سسٹن اس کی جب مدد کی اور انہوں نے جو ہے گیت کی طرف قدم رکھا اور انہوں نے کئی فلموں بھی کام کیا لیکن تلت مموت یاد رہی کہ انہوں نے جو ہے پھر پنڈر جی کے ساتھ پنڈر ایس اے آر کالج میں انہوں نے ایڈمیشن لیا موسیقی کے خاطر انہوں نے کئی جگہ ان کو جانا پڑا لیکن ان کی پیری حضر جو سٹیج پرفارمنس میں کئی کالجوں میں اور ان کو جو ہے اپنے کالج میں ان کے دور میں جو ایک ناکامیوں کا سامنا بھی کر رہا ہے اور ایک حضر کئی لیکن ناکام رہی لیکن انہوں نے ناکامیوں سے کام سکھا اور اپنی حضر کو بھرقرار رکھا اور ہم اس کے بارے میں بوری معلومات دیتے ہیں آپ میرے ساتھ رہیں تو چلیں ہاں جب آپ کو اور انفرمیشن دیتے ہیں 1939 میں انہوں نے خضل پہلی کہی تو اس میں جو کی کامیابی اور اس کی ہوئی اور ان کی خضل بہت کلاسیکل خضلی تھی لیکن ہم ساتھ ساتھ انہوں نے ایکٹنگز بھی اپنے دور میں کیا اور انہوں نے ریڈیو آل انڈیا ریڈیو میں بھی کام کیا اور ایچ ایم ڈی میں انہیں سو اکتالیس میں انہوں نے کام کیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے پھر بعد میں لکھنے وہ کو بھی روک کیا اور اس کے علاوہ کیونکہ انہوں نے جو اگیت اپنے دور میں جو گائے ہیں اتنا تو مجھ سے پیار بڑھا کہ میں ایک پاگل آوارا اتنا تو مجھ سے پیار بڑھا کہ میں ایک پاگل آوارا یہ انہوں نے نشات کی فلمز میں شمشات بیگم کے ساتھ انہوں نے گیت گایا تھا جو بہت فہمس رہا لیکن ان کا ایک اور گیت جو انہی سے چوالیس میں جو ہے بہت ہی بہت فہمس سونگز طالت محمود جو نے تسویر تری دلنے تسویر تری دلنے میرا بہلا نسکے گی تسویر تری دلنے میرا بہلا نسکے گی تسویر تری دلنے طالت محمود نے کئی فلمیں بھی بنائیں لیکن انہوں نے جو ہے انہی سو انچاس میں بھمبائی کا روح کم کیا اور اس میں کیونکہ بھمبائی میں اس وقت کام ہو رہے تھے تو بھمبائی کے بعد انہی سو انچاس سے پردش کا روح کرتے ہیں پھر انہوں نے جو ہے تیرہ فلمیں انہی سو پچاس میں میں کی اور انہوں نے جو ہے ایکٹنگ پھر انہوں نے کی اور جو ہے ایکٹر ایکٹر بھر اسم فلم فلاپ ان کی ہوئی اور تقریباً تیرہ کی قریب فلمیں انہوں نے بنائی اور دا بابو جو ہے ان کی ایکٹنگ دکھائی گئی ہے جس میں ان کی ایکٹنگ آپ کا سٹائلس جس لائکتو حمد پھر پئر سٹائلس آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میرا مطلب پرہم کے بارے میں میں سمپل سٹائلس ایکٹنگ کی اور ایٹر ٹی وی سٹیجی پہ انہوں نے کی تیوی کیلے ہیaré انہوں نے بہت کام کیا جس میں 1950 میں کول سریز کیلئے انہوں نے کام کیا اور اس کے علاوہ ایکٹنگ جو 1950 میں انہوں نے فلم دل نظام میں انہوں نے ایکٹنگ سے دکھائی اور پہنچ سال سے آٹھ پہنچ سال سے آٹھ فلم انہوں نے ایکٹنگ کیلئے بہت کام کی لیکن فلم ایک ناکام ہوتی رہی پچاس میں انہوں نے انہوں کو نشاد نے اس کو بہت سلیکٹی اور نشاد نے ایک گیت ان پر گوایا جس میں دل ہوا دیوانا تیرا دل ہوا دیوانا تیرا 1950 میں اور 1949 میں اسے پہلے کے ممبئی سے اتر پردش کا روح کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ایکٹنگ کی اور تلت محمود کو لائی کرتے تھے اس کی آواز کو اس کی ایکٹنگ کو اس کو دھڑا دھڑ کام ملتا رہا اور جس میں جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے پہنچ سے آٹھ فلمیں بنائی اور کئی کارنسوس کے لائیف میں آئے جس میں شمی کپور نے اس کو مشور دیا کہ آپ گیت اور ایکٹنگ کو مکس کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا چاہیے پھر تلت محمود نے وہاں سے سبق سیکھا اور انہوں نے گیت کا پر فوکس کی اور 1960 کی دہائی میں اس کے ساتھ جو ہے کئی واقعات بھی ہوئے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل کو آٹھ ٹینٹ شو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور کومنٹس دیں آگے 1960 میں جو ہے اس کو اس کی جو اروجتہ پچاس سے ایکٹنگ اور گیتوں نگارا 1960 تک براہا اور 1960 کے بعد جو ہے کیونکہ گیت سنگیت میں ویسٹرن ٹائپ کے تھے اور تلت محمود الگ مزاج کے تھے لیکن یاد نہیں کہ اتلت محمود کو بچ منحی سے جو ہے کیل سیگلز اس کے گانے بہت پسند تھے وہ سنتے تھے اور اس کی جو ایکٹنگ اور فلمیں جو ہے وہ کرتے تھے اور اس میں سواری میں انہوں نے جو ہے غالب کے غالب نکتہ دل ہے اس پہ جو ہے انہوں نے گیت گایا لیکن کالج کے حال میں بھی انہوں نے یہ گیت اس کی ایکٹنگ کی اور گیت گایا تو اس کو جو ہے بہت سے بھجوم اس پہ ہنسا کیونکہ گیت بھول گئے تھے تلت محمود اور جس سے جو ہے اس کو جو ہے وہاں سے اپنی نکامی اور اس مایوسیوں سے اس نے سبق سکھا اور پھر اس نے جو ہے گیت کا صحیح رکھ کی اور اس نے پھر اس کے بعد گیت کیلئے اچھی پر فرمرز کی لیکن لیکن لوگ میں انہوں نے مارلوس کالج میں موسیقی میں داخلہ لیا بچپن میں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہاں سے انیس سو اکتالیس میں جو ہے کی بات ہے کہ اس کو یہ تیسے روپے ملتے تھے اور وہ پھر کلکتہ گئے اور کلکتہ میں جو ہے کیل سیگل سے جو انہوں نے ملاقات کی اور یاد رہے کہ لیکن آج کل جو ہے تلیت محمود کو انیس سو بینمے میں اور انیس سو ٹھانمے میں ان بینمے میں اس کو پدم بھوشری اوالٹ بھی ان سے نوازا گیا اگرچہ وہ نہیں لیکن ان کی اٹھاؤنس میں ڈیت ہوتی ہے اور وہ جو ہے جو گیت کی دنیا کو جو ہے کمی اس کے ساتھ رہی اس کے ساتھ جو کئی کارن ہوئے اور اس کارن کو ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس کے پہلے کے گیت آپ کو سناتے ہیں اے دل مجھے سے جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو ہم دل محمود کے ساتھ کئی کارن ہوئے جس میں انہوں نے محمد رفی کے ساتھ اس کے دوئیٹ گانے آئے لیکن جب دوئیٹ گانے ان سو پچاس کی دہائی میں جو ہے اس نے جب گانے گائے تو اس میں جو ہے میوزک ڈریکٹر نے اس کی آواز کو تلت محمود کو جو ہے پیچھے چھوڑ کر جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ مینن کپور جو تھے جو جونئر آٹسٹ تھے اس کی آواز کو جو ہے رفی کے ساتھ میچ کر کے فلموں میں دے دیا جب تلت محمود کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت نراز ہوئی پریشان ہوئی اور جس سے جو ہے کیونکہ وہ لکھنو مزاد کے تھے اور انہوں نے جو ہے ان سے کنارہ کرشی کی اور کیونکہ اس کی آواز تلت محمود کی بہت اس وقت تھی لیکن بعض میوزک ڈریکٹر نے جو ہے اس اور کو گیت دے دیا اور جس میں وہ گیت تھی جو گایہ تھا اس وقت مینن کپور اور رفی نے جو گیت آپ کو سناتے ہیں کتنی ہسی ہے آج مہار کی رات ہے کتنی ہسی آج مہار کی رات ہے کیونکہ ساٹھ کی دہائی میں اس دہائی میں جو ہے رومنز چل رہا تھا اور جہاں پہ کئی فلمیں جہاں عراب اور کئی اور سن تھے لیکن یاد رہے کہ اس وقت جو پورٹری دوس ٹائمز شکیل بیدیونی ساحل جہانی مجروح سلطان پوری مجروح سلطان پوری شکیل سواس سٹوڈنٹس آف جگر مراد آبادی جگر مراد آبادی آلسو پورٹس مجروح پورٹری اس وقت کیونکہ مجروح کی شاعری پڑھی جا رہی تھی اور مجروح کی شاعری جو ہے تلت مموز زیادہ پڑھتا تھے جس میں جو ہے نشاط نے اکو گیت کا کہا جس میں ایک اور شاعری ہم سناتے ہیں جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے ٹھوڈلایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے ٹھوڈلایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے مجروح سطح پڑھا ہے مجروح سطح پڑھا ہے اور اور ہیں میں نیمسکیں الیاںمیں گے فاو آز چکنی کا سپنیک ہے ہاں خقدور بن سامل ہے اللہ نمود ہے جسنگ ہیں oui Lös ورکäter ب انци cereal ہے اور شہر جہ آئی سال سامل بori اسی غرف ہے ایسی اس افراد پر ایسی ایسی اسی ایسی طرح اوری ایسی اسی طرح کے ایسی طرح کی۔ اور ہم ایک پر بینی طرحوں پر ہے۔ منطقیم کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور اندیائی کی کیا ہے۔ گاتوں تھی ہم سناتے ہیں۔ اے دل مجھے سے جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو نائنٹین ففٹیز میں گولڈن سریز میں جو انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا پانچ سے آٹھ ساتھ فلمیں انہوں نے کیا اور انہوں نے شمی کپور کے کہنے پر جو ہیں انہوں نے فلموں کو خیر آباد کر کے جو ہے گیت کی طرف انہوں کے ساتھ کئی قارن ہوئی جس میں حرفی نے جو ہے انہوں نے کپور کے ساتھ ڈوئٹ گونا کر کے جو ہے طالت ممود کو انہوں نے لیے اداسی کا سما بنا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کارنسکی سٹیج پر کئی پر فورمس میں اپنی گیت سنگیت کو انہوں نے جاری رکھا اور آخری دن تک وہ گیت سنگیت گاتے رہے اور ان کو گیت سنگیت کیسے لگاؤ تھا حالانکہ اپنی اپنی پیرنٹس پروہویٹڈ کرتے تھے والدین اس کے منہ کرتے تھے لیکن انہوں نے پچاس کی دہائی میں انہوں نے کئی فلمیں کئی گیت کئی ایکٹنگ انہوں نے کی طالت ممود سنگ کلاسیکل جو دور تھا انہوں نے کلاسیکل خضلے بھی کہیں ہیں جو ان کو کلاسیکل خضل آپ کو سناتے ہیں آنکھوں میں مستے شراب کی آنکھوں میں مستے شراب کی کالی ظلپوں میں راتے شواب کی آنکھوں میں مستے شراب کی کالی ظلپوں میں راتے شواب کی کالی ظلپوں میں مستے شراب کی اے دل مجھے سے جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اے دل مجھے سے جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو دنیا مجھے ڈھوڈے اور میرا کوئی نہ مشان نہ ہو پیار پری تو نہیں ہے میری آنکھوں پیرتی تو ہی بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں پیار پری تو نہیں ہے میری آنکھوں میں پیرتی تو ہی بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں مجھے پیار کروں یا نہ کروں یا نہ کروں مجھے پیار کروں یا نہ کروں یا نہ کروں تو ہیенно حیب پیار کریں شکر قنق سیکھائی کچھ کے لئے 1958 سے اس کی گیت جو گاتے تھے جس میں غالب پہ انہوں نے گیت گیا جس میں کالیج میں سکوئے بہت سے لوگ ہن سے اور پھر اس سے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور پھر تلت محمود نے وہاں سے گیت کو جو ہے جسے غالب نکتہ دل ہے پہ جو ہے وہ کام یہ گیت انہوں نے گایا تھا اس کے علاوہ انہوں نے لکھنو کرو کیا بعد میں بھمبائی سے لکھنو اور کئی دیگر جگہوں پہ ڈیفرنٹ پلیسے سے گو ٹو فورس سنگنگ بکو سنگنگ بکو سنگنگ بکو سنگنگ بکو سنگنگ فیموس ڈیفرنٹ پروڈیزر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈریکٹرز کمپوئنٹس نائنٹین پفٹین ٹو جس لیکٹ نوشات ایکٹنگ نوشات انہوں نے شمشات کے ساتھ اگانہ گایا تھا جس میں انہوں نے تصویر تیرے دل کی یہ گیت گایا تھا اور اس نے گیت ہے اتنا تو مجھے سے پیار بڑھا کی میں ایک پاگل آوارا اتنا تو مجھے سے پیار بڑھا کی میں ایک پاگل آوارا نائنٹین پفٹینز میں دلی کمار سپر سٹارز جب بنیں ان اس کی آواز کو اس کے ساتھ تمیج کیا تو وہ اور بھی اس کو چار چار لگے طرح ممود واز گریٹس کلاسیکل سنگر اس وقت مجھروک کی شاعری تھی اور رفی اور مندر کپور نے جو آواز کی ڈوئٹ کو اس کے ساتھ جو کارن ہوا وہ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا اور کئی گیت سنگیت نائنٹین ٹو میں اس کو پردن پشتی اوارڈ ملا اور پھر کئی اس کو بعد میں جو ہے اس پر گیت سنگیت پر گیت سنگیت اے دل مجھے سے جگالے چل جہاں کوئی نہ ہو اے دل مجھے سے جگالے چل جہاں کوئی اپنا پر آیا نہ ہو جہاں کوئی اپنا پر آیا نہ ہو جہاں میرے بانا میرے بان کوئی نہ ہو کیا پر آیاں کوئی نہ ہو کیا پر آیا ہے اور دوسروں کے لئے آسماں پر ہے وہ زمین اب میری تقدیر کا اب زمانہ نہیں اب زمانہ نہیں ہم برد کے ماروں کا اتنا بی فسانا ہے پینے کو شراب غم غم دل کا نشانا ہے موسیقی 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 بنیتیلیں دیتیلیں اور نهایوں سے ہمارا اپنے م tio لیتیونیوں کے لیتیونے نہایی ان وہی آسمان پر ہے وہ زمین اب میری تقدیر کا اب زمانہ نہیں اب زمانہ نہیں ہے دل مجھے سے جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو رات نے کیا کیا خواب دکھائے رات نے کیا کیا خواب دکھائے رات نے کیا کیا خواب دکھائے